اس وقت جہاں تحریک ادم اعتماد کا شور مچا ہوا ہے پاکستان میں وہیں بھارت سے آئے سوپر سونک میزائل کا بھی شور مچا ہوا ہے نو مارچ کو بھارت سے ایک میزائل پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور تین منٹ تک یہ پاکستان کی حدود میں ہی رہتا ہے تو پھر اس کو پاک فوج مار گراتی ہے اس کے بعد جب پاکستان اس پر شور مچاتا ہے تو پھر بھارت کی جانب سے بیان آتا ہے کہ غلطی سے ایک میزائل پاکستان میں چلا گیا جس پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں بھی جو تفتیش کر رہے ہیں اس میں شامل کیا جائے اور مل کر اس کے بارے میں تفتیش کی جائے کہ ایسا واقعہ کیسے پیش آ گیا بھارت کا یہ غیر ذمہ درانہ رویہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ چھیڑ سکتا تھا تفتیش میں شامل نہیں کر سکتے ہیں جس کے بعد پاکستان اس بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی جائے گی تاکہ بھارت کو اس کی سزا دی جا سکے اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پھر بھارت کی فضائی سنت کو عربوں اور کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوگا بھارت کے جہازوں کو پھر ایک لمبا راستہ تیہ کرنا پڑے گا اتنے لمبے راستے سے پھر بھارت میں ٹکٹ کی جو پرائزز ہیں وہ بھی بھڑ سکتی ہیں اور مہنگائی کا ایک توفان بھی آ سکتا ہے اگر آج بھارت نے ایسا کیا ہے تو کل پھر بھارت ایسا کر کے کہے گا کہ یہ گلتی سے ہو گیا ہے تو پاکستان تب پشتائے اس سے بہتر ہے کہ آج ہی پاکستان ایک سخت فیصلہ کرے بھارت کے خلاف اور بھارت کی ایر سپیس بند کر دی جائے دوسرے جانے بھارت کے اس ایک پر اب امریکہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے ریکی دفتر خاجہ نے کہا ہے کہ اسے ایسی کوئی شواہد نہیں ملے جو یہ ظاہر کریں کہ غیر مسلح سپرسونک بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا حادثہ نہیں تھا کورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خاجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمزی سازش تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ بت کو ہونے والے دراندازی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں مزید بیان کے لیے ہم آپ کو بھارتی وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا کہیں گے مزید پوچھے جانے پر امریکی ترجمان نے بھارتی بیان کا کچھ حصہ دوبارہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نو مارچ دو ہزار بائیس کو معمول کی دیکھ بال کے دوران ایک تقنیکی خرابی کی وجہ سے ایک میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا ان کا کہنا تھا کہ معلوم ہوا ہے کہ میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا یہ واقعہ جہاں انتہائی افسوسناک ہے وہیں یہ بات بھی قابل اعتمینان ہے کہ حادثے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ترجمان نے کہا کہ امریکی دفتر خاجہ کا اس معاملے پر مزید کوئی بیان نہیں آیا ہے